جی میں ویڈیو کا سٹارٹنگ میں کے بعد کرنا چاہتا ہوں میں کہ ایک بندہ سعودیہ سے سفر کرتا ہے چاہے آپ کسی بھی کنٹریز آ رہے ہیں لیکن سعودیہ سے وہ بھائی نے سفر کیا اور پاکستانی ائرپورٹ کے اوپر ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کیوں انہوں نے یہاں بیٹھ کر ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک کے اوپر ڈالی تھی جس میں وہ پاکستان خلاف کچھ باتیں کر رہے تھے حالانکہ ہیں وہ پاکستانی تھے یا کسی سیاسی جماعت کے پیچھے جا کر تو آپ جس بھی سیاسی جماعت کے پیچھے جائیں لیکن یا پاکستان یا پاکستان کے کوئی بھی موتور جو ادارے ہیں ان کے خلاف بد اخلاقی والی زبان مت استعمال کیجے گا گرفتار ہوں گے باغی میں آپ کو اس مشہور ٹک ٹاکر کی اور دوسری ڈیٹیل آپ کو پردیشیوں کے مطلق بھائی ہمیں کونسی احتیاط کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم ابھی بھائی معاملات کچھ اچھا جی بہرحال میں تمام دوست حباب جتنے بھی میرے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پردیشی بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے میری یار کوئی بھی خدا رہے ایسی غلطی مت کیجئے گا یار پتے کیا ہم نے آپ کو بتا ہے چھوٹی جانا جو چار منت یا اگر مثال کا طور پر فائنل ریزر بھی جانا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم نے نیو ویزا لے کر آنا ہے یا چھوٹی جا کر دوبارہ آنا ہے تو معاملات پاکستان میں کلیر ہونے چاہیے ابھی دعا کو پتا ہے آپ ویزا پاکستان سے پرچیز کریں گے تو فنگر کی رپورٹ بھی ساتھ میں لیتے ہیں پاکستان میں کوئی کسی قسم کا کریمیل ریکارڈ وغیرہ تو نہیں ہے بعد صرف کرنے کا مقصد یہ ہے اگر ہماری چھوٹی موٹی کسی غلطی سے کوئی مسئلہ بن جائے تو بعد میں ہماری انٹری کے لیے وہ بہت سے مسائل کھڑے کر دے گا یہاں سعودیہ کا کسی بھی آپ کنٹری میں جانا چاہیں اگر بات بھی تو چاہیے چھوٹی گئے واپس آپ کے واپس آپ آنا چاہیں گے تو آپ کے لیے بہت مشکل بن جائے گی تو میرے حساب سے تو آہی رہی سکیں گے اچھا میں آپ کو نا یہ مشہور ٹک ٹکر رہی پاکستان کے ایک اور آپ تمام بھائی ان کو جانتے ہوں گے میں آپ کو ویڈیو یا پیکچر اگرہ ساتھ میں ویڈیو بھی ان کی چلا کر دکھائیتا ہوں میں ان کا ندیم نام ہے جی اور بیسیکلی میں یہ ویڈیو اس میں یہ امران خان صاحب کی سپورٹ کا اعلان کر رہے ہیں اور میں آپ امران خان کا سپورٹر ہیں نواز شریف کے ہیں زرداری کے ہیں چاہے کوئی بھی اور پارٹی آپ لے لیں جی اس سے غرض نہیں ہے ہر بندے کی اپنی رائے ہے جی ہر بندہ ازاد خیال ہے وہ چاہے جس مرضی پارٹی کو ووٹ دے سکتا ہے وہ ہم اس مسئلے کے اوپر یہاں اس بحث میں پڑیں گے نہیں اچھا بات یہ ہے یہ گرفتار کی ہوئے سن لیں میں تمام پردیسیوں کو آپ کو کیوں یہ بات بتا رہا ہوں یہ آپ کو بتانا چاہوں گا میں اچھا یہ گرفتار ہوئے جی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی آپ نے شاید ان کی کہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپرین کی یہ ویڈیو دیکھی ہو جس میں ایک گاڑی دکھا رہے ہیں میں آپ کو وہ ویڈیو گرہ ساتھ میں شاید دکھا رہا ہوں وہ 804 نمبر لگا ہوا ہے اور اس میں بتا رہے ہیں جی میں نے یہ نمبر الحمدللہ جی دو کروڑ کا ہم نے یہ نمبر لگوایا ہے اور ساتھ میں دو آئی فون دکھا رہے ہیں کہ یہ جو مجھے پاکستان سے کہ پچیس ہزار عمران خان کی شرٹیں بنا کر دے گا جس کے اوپر ان کی پکچر لگا رہا ہے کچھ لکھا ہوئے ایسے پکچر لگی عمران خان صاحب کی وہ مجھے بنا کر دے گا تو اس کے لیے کون بنا کر دے گا میں دو آئی فونز یہ آئی فونز میرے پاس سکسٹیم پرو بیک سے شاید تو وہ بھی گفٹ کروں گا تو ایک گاڑی اور دکھا رہے ہیں اس میں بتا رہے ہیں جی کہ اس گاڑی کے لیے بھی مجھے آٹھ سو چار نمبر ہی چاہیے اور وہ مجھے بھی لی رہا ہے اگر کسی کے پاس ہو آٹھ سو چار نمبر اور وہ بیچنا چاہتا ہے تو میں پانچ کروڑ کتنے پانچ پاکستانی روپے کے حساب پانچ کروڑ تک کا وہ نمبر خریدنے کو تیار ہوں تو ان کی یہ ویڈیو لگی بسکلی انہوں نے یہ ویڈیو چلوڑ میں امام مانتا ہوں امران خان کے سپورٹ کے لیے وہ میں نے آپ پہلے بتا دیا امران نواز زرداری جس کی بھی سپورٹ میں بات کریں وہ وہ الگ معاملہ ہے انہوں نے امران کی سپورٹ میں بات کی وہ بھی الگ معاملہ تھا ہوا کچھ یہ ہو کہ پاکستان کسٹم نے یعنی کہ پھر یہ بات کو ایکسچینج نے بات کو اجاگر کیا جب ویڈیو دیکھی کو دیکھا کہ ان کے انہوں نے واقعی دو کلوڑ کا کوئی نمبر ایسا خریدہ ہے تو کوئی نمبر نہیں خریدہ تھا انہوں نے یہ اپنی طرف سے نمبر پہ لگائی ایک فیک اور بس ویڈیو بنا رہے تھے اور بعد میں دوسری گاڑی کے متعلق بھی بور رہے ہیں میں پانچ کلوڑ تک کا خرید دوں گا اگر کوئی بیجتا ہو تو اسی بھی نہ کہ اوپر ان کو گرفتار کیا گیا جی اور یہ جیل میں ہے ابھی جو بھی قانونی کاروائی ہوگی وہ معاملات چلیں گے میں آپ کو واضح کر دوں کہ تمام پردیسیوں کو کہ میں آپ کو پردیسیوں کیا بتانا چاہتا تھا یہ سن لیں میں پہلے واضح یہ کر دوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کا سیاسی پارٹی کا ذکر نہیں ہے ان کو اسی بنا کے اوپر گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے جو نمبر پیڑ لگائی ہے اس نام سے اس نمبر سے ان کے نام کے اوپر کوئی نمبر ایشو نہیں ہے تو انہوں نے یہ فیک نمبر پیڑ لگوائی ہے اور فیک سوشل میڈے کے اوپر یہ ویڈیو بنائی ہے جس کی بنا کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا اچھا یہ تو ہو گیا معاملہ ان کا بیسکل ہم تمام پردیسی دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کسٹم کی طرف سے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کا چاہے غیر ملکی ہے وہ کسی بھی پاکستانی ادارے کے خلاف کسی بھی مجودہ حکومت کے خلاف آپ بات کر سکتے ہیں اگر کوئی مثال کے طور پر بجلی پٹرول ڈیزل وغیرہ کچھ بھی مہنگا ہو رہا ہے آپ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں لیکن آپ بلا مقصد کسی بھی سرکاری بندے کو لے کر اس کے اوپر تنقید کریں گے یا کسی سخاص کر کے سرکاری ادارے کے اوپر ان میں بہائی بہت سے ادارے آتے ہیں ادلیہ وغیرہ ہماری جو آرمی جو بھی معاملات ہیں تو ان کے اوپر آپ کوئی بھی کسی قسم کی غیر اخلاقی زبان استعمال کریں گے تو بھائی آپ گرفتار ہوں گے چاہے آپ غیر ملکی کیوں نہیں ہیں وہ کیسے سن لیں آپ جب بھائی سعودیہ سے میں نے آپ کو جیسے کی ویڈیو سٹارٹنگ میں بتا دیا ہے سعودیہ سے سفر کریں گے پاکستان کے لیے تو بھائی آپ کو اپورٹ سے ہی پکڑ لیے جائے گا تو احتیاط کیجئے گا ایسی کوئی بھی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر بنا کر بھائی مت لگائیے گا